اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو پتہ عثمان ڈار صاحب کے آج کچھ کیسز لگے ہوئے تھے میں تھوڑا سا بتا دوں باقی یہ خود بات کریں گے ایک ہم نے ان کی پیٹیشن فائل کی تھی جو جسٹس شمس محمود مرزا صاحب سن رہے تھے کہ ان کا نام جو ہے پی این آئیل جس کو ای سی ایل بھی ہم آسان لفظ میں سمجھانے کے لئے کہتے ہیں ان کا اس نام جو ہے وہ ریموو کیا جائے یہ سنا گیا ایف آئیے کے جواب سنا گیا ان کے پاس کچھ چیز کا انہوں نے کوئی جواز نہیں پیش کیا کورٹ میں کہ کیوں ان کا نام وہ پی این آئیل میں ڈالا ہوا ہے اور ان کو عمرے پہ کیوں نہیں جانے دیر ان کی فیملی کے ساتھ تو جسٹس شمس محمود مرزا نے سنا ہے اس کو کیس کو اور انہوں نے وہ پیٹیشن الاؤ کر دی ہے اور ایف آئیے کو اور انٹیریر منسٹری کو ڈریکٹ کیا ہے کہ ان کو عمرے پہ جانے کے لئے روکا نہ جائے اور عثمان ڈار کا یہ بنیادی حق ہے وہ اپنے مذہب جو آئین ہمارا کہتا ہے کہ ہر شخص کو مذہبی آزادی ہے پھرنے کی آزادی ہے فریڈم او مومنٹ ہے تو انہوں کے ہم بڑا شکر دا کرتے ہیں شمس محمود مرزا صاحب نے بلکل دکھایا ہے کہ اس فورس میں کرنا چاہے فرنمنٹل رائٹس تو بلکل کر سکتے گا یہ باقی ججز کے لئے بھی ایک لیسن ہے اور دوسری ہم نے عثمان صاحب کی ایک پیٹیشن فائل کی تھی جو آپ نے خبر دیکھی ہوں کہ پچھلے دنوں ایک چلی کے رابلپنڈی میں وہ نائیتھ میں کا کیس ہے آرے بزار کے اف آئی آر ہے جس میں ان کے نون بیلیبل اریس وارنٹس اشیو ہوئے ہیں اف آئی آر یہ نومینیٹڈ نہیں ہے سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ پہ بلکل بدنیتی کے ساتھ ان کا نام دال دیا گیا تھا اس پہ کیونکہ یہ تو اس وقت وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے آہ اس میں ہمیں جیسے پتہ لگا ہم نے پیٹیشن فائل کی آہ یہاں پہ جسٹس شہرام سرور چودری صاحب اور تارک سلیم شیخ صاحب کی ڈی بی نے وہ کیس سنا اور انہوں نے بھی سات دن کی پروٹیکٹیو بیل عثمان ڈار صاحب کو علاو کر دی ہے تو ایم گریٹلی ایم ریلی تھانکفل ٹو ججز آف دلہور ہائی کورٹ اور کل ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بھی اس ملک میں دکھایا ہے کہ اس ملک میں ابھی بھی وہ ججز ہیں جن کا ضمیر جو ہے وہ جاگ رہا ہے وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں بنیادی حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں تو بالکل اگر جڈیشری اپنا کام اس طرح کرنا شروع کر دے تو میرے خیال سے وہ لوگ جو اس ملک کی لارڈ فورسمنٹ ایجنسیز کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں وہ سفر کرنا بند ہو جائے گا اور جڈیشری جو ہے اپنا کام کرنا شروع کر دے گی فاقی اس مہاندار صاحب سے آپ کو بات کریں بسم اللہ الر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے جی قابل اترام جسٹس شمس محمود مرزا صاحب کا اور جسٹس شہرام سروشوی صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور مجھے دلی خوشی ہے کہ آہرکار ہمیں عدالتوں سے انصاف ملنا شروع ہو گیا ہے اور جو بنیادی حقوق ہمارے اسلب کر دیئے گئے تھے کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے تھے عدالتوں سے بیلے بھی نہیں ہو رہی تھی اور جس مشکلات کا ہمیں سامنا تھا اور بلاہر اللہ تعالی کا میں لاک لاک شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے ایک نیت کی تھی کہ میں اللہ تعالی کے حضور جا کر شکرانے کے نفل بھی ادا کروں گا عمرے کی بھی ادائیگی کروں گا جس مشکل وقت سے میں میرا حاندان ہم سب گزرے ہیں میڈیا کے سامنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اب کل بھی کچھ جائے صاحبان نے فیصلے سنائے ہیں بلکہ جوڈیشل سپریم جوڈیشل کو انہوں نے شاہر لیکٹر لکھا ہے جوڈیشلی کے حوالے سے تو یہ بڑی ایک خوشائن بات ہے کہ اللہ عدلیہ سے اب فیصلے آنے شروع ہو گئے ہیں جہاں تک میری بات ہے کہ میرا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا میں جب کا پولیٹکس میں ہوں میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے عثمان ڈار کا جینا مرنا پاکستان میں ہے کبھی بھی ملک چھوڑ کے نہیں باگوں گا اور جب رو پوش بھی تھے تب بھی موقع تھے تب بھی ملک چھوڑ کے باگ سکتے تھے تب بھی نہیں کہ آج بھی نہیں جائیں گے آگے بھی نہیں جائیں گے میرا کاروبار میرا ہاندان کاروبار جو انہوں نے تباہ کر کے رک دیا اس کو بھی دیکھنا شروع کر رہا ہوں میں تو ہم کہیں نہیں جانے والے ہیں الحمدللہ عثمان ڈار کے جو پلیٹلٹس ہیں نا وہ ٹھیک ہیں وہ ڈاؤن نہیں ہوئے ہیں کہ ہم باہر جائیں اور چار چار سال ملک میں واپس نہ آئیں انشاءاللہ تعالی عمرے کی دائیگی کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہوں اور جیسے ہی عمرے کی دائیگی کروں گا اسی طرح اپنی فیملی کے ساتھ واپس آؤں گا اور میں حاصل طور پر پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا کا میڈیا رپورٹرز کا صحافیوں کا آپ سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے میرے لیے میری ہاندان کے لیے اور حاصل طور پر جو ظلم